النینو کے پرکوپ سے مانسون سیزن میں موسم ششک ایوام گرم رہنے کے کارن خریف کالین دھان کے اتپادن میں گراوٹ کی سمبھاونہ ایوام گھریلو بازار میں چاول کے بڑھتے دام کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے 20 جولائی 2023 کو گیر باسمتی سمورگ کے سفید کچھے چاول کے ویاپارک نریات پر انشچت کالین پرتیبند لگانے کی گوشنا کی تھی جبکی 100% ٹوٹے چاول کے نریات پر ستمبر 2022 میں ہی روک لگا دی گئی تھی اس کے بعد 26 اگست 2023 کو گیر باسمتی سیلا چاول پر 20% کا نریات شلک لگا دیا گیا اس کے فلسوروب بھارت سے چاول کے نریات میں بھاری گراوٹ آنے لگی دلچسپ تتھ یہ ہے کہ سرکار نے گھریلو پربھاگ میں آپورتی ایوام اپلبدتہ بڑھانے تتھا قیمتوں میں تیزی پر انکش لگانے کے ادیشے سے اپروکت قدم اٹھائے تھے لیکن اس کا سارتھک پربھاو ابھی تک چاول بازار پر نہیں دیکھا جا رہا ہے اور تو اور دھان چاول کی سرکاری خرید میں بھی گراوٹ آ رہی ہے سویم کیندریہ منترالے نے آوک کا گھریلو اتپادن پچھلے خریف سیزن کے 1105 لاکھ ٹن سے گھٹ کر اس بار 1063 لاکھ ٹن پر سمٹ جانے کا انمان لگایا ہے جبکی واسطوک اتپادن اس سے بھی کم ہونے کی سمبھاونا ہے حالانکہ گھریلو پربھاگ میں چاول کی آپورتی ایوام اپلبدتہ کی ستھیتی کل ملا کر لگ بھگ سنتوشنک ہے لیکن قیمتوں میں تیجیم جبوتی کا ماحول بنا ہوا ہے سرکار اپنے سٹاک سے چاول اتارنے کا پریاس کر رہی ہے مگر اس کی خرید میں ویعپرک سمودائے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے خریف مارکیٹنگ سیزن کی پیک عوضی کے دوران جب چاول کا گھریلو بازار بھاو اتنا اونچا چل رہا ہے تب آپورتی کے آف یا لین سیزن میں یہ اور بھی تیز ہو سکتا ہے اپریل سے مئی میں لوگ سبھا کے لیے دیش میں عام چناو ہونے والا ہے اور اس سے پورو خاص مہنگائی کو نیانترت کرنے کے پریاس کے تحت سرکار چاول کا دام گھٹانے کی بھی پوری چیشٹہ کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کم سے کم جون دو ہزار چوبیس تک چاول کی نیریات نیتی میں کوئی بڑا بدلاو ہونا مشکل لگتا ہے عام طور پر مانا جا رہا ہے کہ اگلے خریف مارکیٹنگ سیزن میں ہی اتپادن ایوم سٹاک کی ستھیتی کا وشلیشنہ کلن کرنے کے بعد سفید گیر باسمتی چاول کے نیریات کو کھولنے یا بند رکھنے پر وچار کیا جا سکتا ہے سیلا چاول پر بھی سنشے بنا رہ سکتا ہے Bureau Report Market Times TV